آپ ایک سینیاریو ایمیجن کرو ایک پارٹی میں ایک لڑکا ایوریز لڑکا کھومنے کے لیے جاتا ہے اپنے دوستوں سے ملنے سوشلائز کرنے اور اس کے ساتھ اس کی گرل فرنڈ ہے جو بہت خوبصورت ہے اور ایڈریکٹیو ہے اور اس پوری پارٹی میں وہ لڑکا ایڈریکشن کا کیندر بنا رہتا ہے اپنی دوستوں کے ساتھ سارے دوست آ کر اس کو نمستے کرتے ہیں ہلو کرتے ہیں جوک سمارتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور وہ لڑکا نادان لگاتار یہی سوچتا ہے کہ جتنے اس کے دوست ہیں اس کے لیے آ رہے ہیں اور اس سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کمپنی انجوائے کرنا چاہتے ہیں بس سیچویشن بلکل ڈیفرینٹ ہوتی ہے سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی گرل فرنڈ اس کے ساتھ نہ ہوتی تو کوئی اس کو بھاو نہیں دے یہی میں نے کیوں ایکزیمپل کوٹ کیا کیونکہ یہی چیز ہوتی ہے روز مرہ کی زندگی میں جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہم سارا بھاو ایوریچ چیز کھانے کو دیتے ہیں اور کھانا ڈائجیسٹ کرنے کے لیے ایبراوپ کرنے کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اس کی نیوٹریلز کے ہیلپ کے لیے جو سلائیوہ ہوتا ہے جو ایکشنی گرل فریڈ ہے اس کو ویلیو نہیں دیتے ہیں جب ہم کھانا کھانے کی پرکریہ کرتے ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ سلائیوہ کی پرڈکشن جس کو ہم تھوک بلاتے ہیں یا جس کو آئر ویڈ میں کھانے کا رس بلایا جاتا ہے میں نے اس لئے شنو کیا کہ شاید اس طریقے سے آپ کے اٹینشن میری باگ پر جائے کیونکہ جیسے جیسے سائنس ایڈوانس ہو رہی ہے سلائیوہ کی ایمپورٹنس میر تھوک سے بڑھ کر ایک بہت بڑے نیوٹریلز کی طرف جا رہی ہے کیونکہ یہ بات تو ہو گئی ہے کہ سلائیوہ کے نائٹریلز کی پرڈکشن پوری نہیں ہوتی جس سے نائٹرک آکسائیڈ نہیں بن پاتا تو ایک بہت ایمپورٹنٹ گیس ہے ہمارے شریر کے لیے جس کی ہاف لائف تو بہت کم ہوتی ہے بہت یہ ایبراوب ہو کر ویزو ڈائلیٹیشن کرتی ہے اس کا دوسرا پاتھ بھی ہوتا ہے انڈوٹھیلیل لائننگ یہ جو ملے بلڈ ویسلز گئے انڈر نائننگ سے پروڈیوٹس ہونا میں بات کروں سلائیوہ سے جو نائٹرک آکسائیڈ پروڈیوٹس ہوتا ہے اس کے بارے میں آگے آپ کا انٹریس بنے اور آپ کو اس کی ایمپورٹنٹ پتہ لگے اس کے لیے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ نائٹرک آکسائیڈ ایک بہت ایمپورٹنٹ گیس ہے جو ہمارے شریر میں بنتی ہے اور جو ایمیجیٹلی ایبراوب ہو جاتی ہے اس لیے اس کو میجر کرنا آسان نہیں ہوتا اور 1998 میں اس کی ایمپورٹنٹ کو بتانے والے سائنٹس کو نوبل پرائز بینا اب نائٹرک آکسائیڈ کیونکہ ویزو ڈائلیٹیشن کرتی ہے ہمارے بلڈ ویسلز کو کھولتی ہے اس لیے ہمارے سیکس ایکٹ میں جو زندگی کی سب سے ایمپورٹنٹ پوکریشن کے لیے ہے اس میں یہ ہیلپ کرتی ہے یہ بلڈ ویسلز کو کھولتی ہے ہمارے دماغ میں آلزائیمرز ڈیمینشیا وغیرہ کو پریونٹ کرتی ہے فارگیٹ فولنس وغیرہ کو دور کرتی ہے اگر ہم کارڈیو ویسلز ہیلتھ پر آئیں تو ہمارے ہارٹ کو سپلائی کرنے سے یہ ہمارے ہارڈ اٹیک وغیرہ سے روکتی ہے ہم سب کو سورپٹریٹ کو جیپ کے نیچے رکھنے کا پتہ ہوگا جس سے کہ ہارڈ کے ویسل ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں جس سے کہ اٹیک کا چانس کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بلڈ ویسلز کو ڈائلیٹ کرتی ہے اگر یہ بلڈ ویسلز ہمارے آنٹھ میں ڈائلیٹ ہوتا ہے تو ہمارا آزما بیٹر ہو جاتا ہے نیوٹریلز بیٹر ہو جاتے ہیں اس طریقے سے نائٹرک اوکسائیڈ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اور ہم اس کو روز گردہ کیسے پروڈیوز کرتے ہیں ایروبک ایکسرسائز سے جب ہم چلتے ہیں لیکن اب آیا ہے لیٹس جس کے اوپر اب تک جاگروپتہ اتنی نہیں ہے کہ سلائیوہ ایک دوسرا پاتھ بھی ہوتا ہے جو نائٹرک اوکسائیڈ بڑھاتا ہے سلائیوہ سے نائٹرک اوکسائیڈ کیسے بنتی ہے جو ہم کھانا گرین لیفی ویجیٹیبلز کھاتے ہیں یہ ہمارے سلیوری گلینٹ میں جا کر یہاں جا کر کنسنٹریٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ جیب کے پیشے اینروبی بیکٹیریا کے ساتھ مل کر نائٹرائیٹ بنتے ہیں یہ نائٹرائیٹ جب ہم سلائیوہ کے ساتھ گلپ کر کے اندر لیتے ہیں تو ایسٹ کے ساتھ مل کر نائٹرک اوکسائیڈ بنایا جاتا ہے تو سلائیوہ کی ایمپورٹنز یہاں آگئی اور سلائیوہ کے اتنی ایمپورٹنز آئی کہ سلائیوہ اگر ہم کھانا کھانے کے ساتھ کم بنتا ہے تو ہم کھانے کو انجوائی نہیں کر سکتے اب جس بات پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ جتنا ایمپورٹنٹ کھانے کا ڈیجیشن ہے ہم لوگوں کو بتایا گیا کہ کھانا چیو کر کے کھاؤ کیونکہ اس سے سلیوری ایمیلیز لائپیز سے فیٹ میٹرپولیزم فیٹ ڈیجیشن بیٹر ہو جاتا ہے کاربوائیڈری ڈیجیشن بیٹر ہو جاتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ کھانا چیو کرنے سے سلائیوہ بھی زیادہ بنتے ہیں جو ہمارے پیٹ میں جا کر نائٹرک اوکسائیڈ زیادہ بناتا ہے تو اس لیے جب بھی ہم کھانا کھا رہے ہوں ہم جتنا اس کو چیو کر کے کھائیں گے اتنی سلیوری پروڈکشن زیادہ ہوگی اتنا ہمارے مو کا یہ رش زیادہ بنے گا اتنے سلیوری جیوزز زیادہ بنیں گے اتنا زیادہ یہ پیٹ میں جائیں گے اتنا زیادہ نائٹرک اوکسائیڈ بنے گا یہ بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ تو بول رہا ہوں ہم سب کو یہی بتایا جاتا ہے کہ کھانے کو اچھی طرح چیو کرو کیونکہ اس سے پیٹ کو آرام ملے گا کھانا بہت اچھی طرح سے پتلا ہو کر ہمارے پیٹ میں پہنچے گا کوئی یہ نہیں کہتا کہ سلیوری جیوزز بھی زیادہ بنیں گے جو ہمارے پیٹ میں جائیں گے جو نائٹرک اوکسائیڈ بنائیں گے ان ادر ورڈز کھانا اکیلے اگر پیٹ میں آپ چرن کر کے بھیج بھی دو بینہ سلیوری جیوزز کے ہمیں بینیفٹ نہیں ملنے والا جب تک سلائیوہ ہمارے پیٹ میں نہیں جائے گا یہ کھانا جو گا ہے یہ نہ حضم ہوگا نہ نیوٹرنز ہمارے پیٹ میں جا پائیں گے نہ یہ جو نائٹرک اوکسائیڈ ہے یہ بن پائے گا سائنٹیفک سٹڈیز نے دیکھا ہے کہ جتنے نائٹرک اوکسائیڈ واک کرنے سے بنتا ہے آدھا گھنٹا اتنا ہی آلموسٹ چیو کرنے سے کھانا کھانے سے بنتا ہے یہ ایک بڑا ایمپورٹن پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا مت کھو اور سیریوری جیوزز بناتے رہو جس سے آپ کو فائدہ ہو یہ ساری بات بھی لیٹریچر میں ہے بڑی انٹریسنگ ہے نا جیسے آپ گوگل سرچ کر کے دیکھو اس میں لکھا ہے کیوئنگوں سے ہمارا بی پی جو ہے لو چلنگ جاتا ہے اب وہ کیو کرنے سے گن کو نہیں جاتا جب تک آپ کیو کرتے رہتے ہیں سرائیوہ بنتا رہتا ہے وہ آپ کے پیٹ پہ جاتا رہتا ہے اور وہ سرائیوہ جو ہے نائٹرک آکسائیڈ بناتا رہتا ہے اس سے آپ کا بی پی لو ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ایک نیا طریقہ سائنٹیفیکلی سجیسٹ کر رہا ہوں بی پی لو کرنے کا جس کی اوپر کوئی ڈرائر نہیں ہوا پر جو ایک ایتھکل طریقہ لگتا ہے جس کو کرنے کا کوئی حام نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ سرائیوہ پروڈکشن بنا کھانا کھائے بڑھانے کی کوشش کرو دیکھو اس سے آپ کا بی پی لو تو نہیں ہو جائے گا یا نارمل تو نہیں آجائے گا آئی بلیڈ پریشر والوں کا وہ آپ کیسے کر سکتے ہو پان تو میں سجیسٹ نہیں کروں گا لیکن آپ نے نوٹ کیا جو لوگ پان کھا رہے ہوتے ہیں جو رہا تر سرٹن سٹیٹس لائی یو پی یا بیہار سے ہوتے ہیں وہ پان کو موں میں رکھ لیتے ہیں صبح سے شام تک رکھے رہتے ہیں اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو اس کا تنباکو کا مزہ آ رہا ہے وہ رکھے ہوئے ہیں ایسا ہونا ضبوری نہیں ہے کئی بر سلائیوہ کی پروڈکشن ہمارے پیٹ میں جا کر لگاتا نائٹری پروپے زیادہ دینے سے پیشن کے دماغ میں ریلیکسیشن کر سکتی ہے میں نے جب نیٹ میں دیکھا تو رام دے بابا کے ساتھ ایک اور گروہ بیٹے تھے انہوں نے سجیسٹ کیا جو مجھے بہت اچھا طریقہ لگا جو میں نے ابھی تک یوز نہیں کیا وہ ہے کہ آپ منکہ ایک یا دو اپنے موہ میں داند اور گال کے بیچ میں رکھ لو اس کو کھاؤ نہیں اس کو رکھے رہو ان دو گھنٹے اور اس کے بعد آپ دیکھو کہ آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو جائے گا اور آپ کا بیپی سور سائٹ لیلوہ سائٹ پر چلا جائے گا ایسا کیوں ہوا کہ سمپل سلائیوہ بنتا رہا جو آپ اپنے پیٹ میں لیتے رہے اور پیٹ میں سلائیوہ کی جو نائٹرائٹس ہیں جو کی بیک آف دہ ٹنگ سے نائٹری سے نائٹرائٹ میں کنورٹ ہوئے ہیں وہ ہمارے پیٹ میں جا کر ایسیڈ کے ساتھ ملکر نائٹرک اوکسائٹ بنا رہے ہیں جو آپ کے بیپی کو ٹھیک رہے ہیں کر رہے ہیں تو ان ادر ورز ناکی بل بیپی لو جا سکتا ہے ہو سکتا ہے بلڈ پیشن میں بھی فائدہ ہو کیونکہ نائٹرک اوکسائٹ پروڈکشن اپنی کورتی بڑھا دیا ہے بہار کی دوائیاں دینے کے جگہ صرف اپنی سلائیوہ سے یہ میں آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ اپڈیٹ دینے چاہتا تھا جو میں نے آج گوگل سرچ کر کے خود سوچا میرے نام ڈاکٹر دیویندر سہرہ ہے اور میرا یہ شو ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے ڈاکٹر دیویندر سہرہ شو اس شو کے ساتھ جوڑنے کے لئے آپ پر دھنیواد اس میں میں آپ لوگوں کو جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں اس پر جو میری اپنی سوچ ہے اس سے میں آگاہ کرتا رہا ہوں گا آپ دیکھ کر اپنی نولیج گین کر سکتے ہیں اوریجنل سوچ سکتے ہیں ہمارے آئر ویڈ کو نیجر کے علاج کو جس کو اتنی توجہ نہیں دی گئی اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور میرا سیجیشن یہ ہے کہ آپ ترائی کر کے دیکھئے ایک کوئی ایسا میتھےڈ جس سے آپ کی سلائیوہ پروڈکشن زیادہ وہ کلورک انٹیک زیادہ نہ ہو جیسے موں میں منکہ کونے میں رکھ لیا جیسے چوئنگم کر لی اور اس کے بعد before and after that سوہ سے لے کے شام تک کے بیٹوی اپنا بی پی ریگولیشن ایک دو دن پانچ دن ایک ہفتہ کر کے دیکھے شاید آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا نقصان تو کم سے کم نہیں ہوگا آپ سب کا میرشہ جوڑنے کے لیے دھنیواز میں ایک دو ویڈیو اس کے بعد سلائیوہ کے اور فائدوں کے اوپر بناوں گا آپ میرشہ جوڑے رہنا اور اگر اس طرح کی اپ ڈیٹ آپ کو اچھے لگتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور اٹلیس اس کو لائک تھانکیو سو مچ